بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ پرکم تو مائی چانل کوکنگ وید فاطمہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیر یہ اس سے ہوں گے خوشہ بات ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سمپل وے میں مزیدار سی دیسی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے ٹین ڈے گوش بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ مزیدار طریقے سے جھٹ پٹوے میں اور بہت زیادہ مزیدار سی اور ہیلڈی سی ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھنا اور ریسپی اچھی لگے تو ریسپی کو تھمزب بھی ضرور سے دیجئے گا چینل پڑھیں گے تو پیس چینل کو بھی جلدی سے جا کے سبسکرائب آپ کو لیچے گا تاک کہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ دی رہے تو چلے پر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمانی رہیم سب سے پہلے پیان کے اندر ہم نے آدھا کپ کے قریب تیل لینا ہے تیل کے اندر ہم نے یہاں پر دو عدد بڑے سائز کی پیاس کو سلائس میں یعنی کہ جس طرح سے ایک رنگ ٹائپ میں کٹ کرتے ہیں اس طرح سے کٹ کرنے سے پیاز جلدی سے فرائے ہو جاتی ہے تو اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد ایڈ کر کے نا فرائے کرنا اتنا فرائے کرنا کہ پیاز اپنا کلر چینج کر لے جب پیاز اپنا کلر چینج کر لے گی اس طرح میں آ جائے گی تو اسے سٹیج پہ آگے ہم نے یہاں پر کچھ کھڑے مسالے ایڈ کر دینا ایک ادھا دار چینی کا بڑا ٹکڑا ایڈ کر دینا ایک بڑی لائچی چار سے پانچ یہاں پر ہم نے کالی مرچ کے دانے ایڈ کر دینا ون ٹیبل اسپون شاہ زیرا ایڈ کر کے ہلکا سا سوٹر کرنا مسالوں کو اس کے بعد اس کے اندرم یہاں پر بیف ایڈ کر دیں گے تو بیف میں نے یہاں پر ہاف کیجی سے تھوڑا سا اوپر لیا ہے تو بیف کی اچھی سی بنائی کریں گے جب بیف کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندرم یہاں پر ہون ٹیبل اسپون بھر کے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے لہسن اور ادھرک کے پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کی اچھی سی بنائی کریں گے تاکہ بیف کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ایک اچھا سا فلیور جو ہے نا لہسن ادھرک کا وہ بیف کے اندر چلا جائے چاہ جو ہم نے بڑی لائنچی آئیڈ کی ہے نا اس سے بھی اس سمیل جو ہے نا بیف کی ختم ہو جاتی ہے اور جب ہم لاہسن ادھرک کا پیسٹ کرتے نا اس پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد جب ہم اس کی اچھے سے بنائی کرتے نا تو اس کا پیسٹ کا کچھا پن تے دور ہو جاتا ہے اور فلیور جو ہے نا وہ بیف کے اندر اچھا سا جاتا ہے اور بیف کی جو ہنکی عمل خSayم ہوتی ہیں نا وہ بھی اچھے سے ختم ہو جاتی ہیں پیسٹ کیا ہوا بھی بھی ایک ہم یہاں پر پیسٹ کیا ہوا یعنی کہ ہم نے بھی پیسٹ بنائی ہوا دو اداراٹو کیا ہوا پیسٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم کچھ ڈرائی مسالے بھی ساتھ میں یہ آئٹ کریں گے تاکہ تمام چیزوں کی ایک ساتھ بھونائی ہو جائے یہاں پر میں نے ٹیماتر پیوری یعنی کہ جو میں نے ٹیماتر کا فریش پیوری بنا کے ریڈی کیا اگر آپ ٹیماتر پیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ جو پیوری ہوتی ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو اس کی ریسپ میں اپنے چینل پر دیکھ چکی ہوئی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو اوپر لنکھ ڈسکریپشن میں شیئر کر دوں گی جا کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں ون ٹی ورلی سپون لال میشہ اوڈر ون ٹی ورلی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی ورلی پاوڈر ہاف ٹی ورلی سپون یہاں پر ہم نے بھنا کٹا زیرہ ون ٹی ورلی سپون نمک ایٹ کرنے کے بعد نے اچھی سی بنائی کرنی ہے تو مسالہ جب اچھے سے بن جائے گا تیل اچھے سے اوپر آ جائے گا اس کے اندرم یہاں پر دو گلاس بھر کے پانی آئڈ کر کے نا تقریبا 45 منٹ تک کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم اسے کوکر میں نہیں گھل آ رہے ہیں تو اس لیے ہم 45 منٹ فلڈن فلڈ کوک ہونے کے لیے ڈھککن بن کر کے میڈیم ٹو لو فلم پر رکھ کے چھوڑ دیں گے اچھا یاد رکھیں جب ہم دیکچی میں گھل آتے ہیں گوشت کو تو سب سے پہلے نا بوائل آنے کے لیے پانچ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلم پر رکھ کے چھوڑ دیا کریں جب اچھا سا بوائل آ جائے نا اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلم کر کے اسے 45 منٹ تک یعنی کہ پانچ منٹ تک ہم نے ہائی فلم پر رکھ کے کوک کرنا ہے اس کے بعد 40 منٹ تک اسے ہم نے میڈیم ٹو لو فلم پر رکھ کے کوک کرنا ہے اس طرح سے بیف ہمارا نا بہت اچھی طرح سے فل کوک فل ڈن ہو جاتا ہے تو 33 منٹ ٹوٹل ہمارے ہو چکے ہوئے اور تمام بیو ہمارا اچھے سے گل چکا ہوا اچھے سے بھون چکا ہوا اور جو تھوڑا بہت پانی رہ چکا ہوا وہ ہم نے خود ہی رہنے دیا اس لیے کیونکہ اسی پانی کے اندر نہ ہم نے یہاں پر ٹینڈے ایڈ کر دینا ہے ٹینڈے ایڈ کرنے کے بعد اچھے میکسنگ کریں گے تاکہ ٹینڈوں کے اندر تمام فلیور اچھے سے چلے جائے اس کے بعد دوبارہ سے ہاف کپ کے قریب پانی اٹھ کریں گے تھوڑا پانی اس ٹائم پر موجود ہے تھوڑا پانی جو ہے نا ہم اس ٹائم پر اٹھ کر دیں گے ٹینڈے اٹھ کرنے کے بعد تو ٹینڈے بھی اچھے سے گل جائیں گے اور جتنا ہم نے شوربہ رکھنا ہے نا وہ شوربہ رہ جائے گا اگر آپ زیادہ شوربہ رکھنا چاہ رہے تو اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن میرے لیے اتنا انف تھا کچھ لوگ بہت زیادہ پانی شوربہ رکھتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ اس ٹائم پر شوربہ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے مسالے اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے بلکل لیول کے ڈالے ہوئے ہیں پانی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اگر آپ پانی زیادہ رکھنا چاہ رہے تو صرف اور صرف نمک کی قوانٹیٹی کو بڑھا لیجے گا اسی طرح سے آپ کا مزیدار سا ٹینڈے گوش بن کے ریڈی ہو جائے گا اچھا ٹینڈے آٹ کرنے کے بعد پانی آٹ کرنے کے بعد نا اسے ہم نے تقریباً بھی نا پندرہ منٹ تک میڈیم تو لو فلیم پر رکھ کرنا ہے ٹینڈے کو بھی جو ہے نا گلے میں تھوڑا سا دیر لگتی ہے کیونکہ جو اس کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے نا چھلکا کے اوپر والا تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا سکت ہوتا ہے تو اس لیے اسے گلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو پندرہ منٹ ہم نے ڈھکان بن کر کے میڈیم تو لو فلیم پر چھوڑنا تو مزیدار سے ہماری ٹینڈے بھی اچھا سے گل جائیں گے اچھا جب ٹینڈے اچھا سے گل جائیں گے نا اس کے بعد اس کے اندر ہم لاش مینہ چاپ کیا ہوا ہرا دنیا ایڈ کر دیں گے ہرا دنیا ایڈ کرنے کے بعد اچھا سے میکسنگ کریں گے تین سے چارہ منٹ تک ڈھکان کھول کے یا ڈھکان بن کر کے جس طرح سے بھی چاہیں آپ کو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے مزیدار سے ٹینڈے گوش کا سالن بن کے ریڈی ہو جائے گا تو مزیدار سا چھٹ پٹا سا اور بہت زدہ کوئی کوئی میں امیزنگ سا ہمارا جھٹ پٹ سا دیسی سا ٹینڈے گوش کا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے جو لوگ سبزی نہیں کھاتے یعنی کہ جو لوگ ٹینڈے وغیرہ نہیں کھاتے ان کو بھی کھلانے کا بیس طریقہ ہے گوش کے اندر اس کو ایڈ کر کے کھلائیں یقین کریں مزیدار سا فلیور آئے گا بلکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے ٹینڈے ایڈ کیا ہیں یا آلو ایڈ کیا ہیں تو مزیدار سا اس سالن کو میری ریسپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دے گا آپ کا ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو تھمزہ آپ ضرور سے دیجئے گا تو چلیں پھر ملتا ہے نیکسٹری ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹری ویڈیو میں بہت ہی اسان سیپا اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ